سورہ فتح مدنی ہے انتیس آیات اور چار روپو ہے نزول میں ایب سو گیارہ ہے اور ترتیب میں اٹھاریس ہے یہ سورت سورہ فتح کہلاتی ہے بداہر تو اس میں مکم کررمہ فتح ہونے کی بشارت ہے لیکن علماء کہتے ہیں فتح العالم کی پیشنگوئی ہے فتح العالم پیغمبر نے دلیل و برہان سے پورے جہان کو فتح کیا ہے پورے جہان میں وضو کا طریقہ نہیں نہ آنے کا ڈھب نہیں پورے جہان کے پاس سنت علاج نہیں سنت تعلیم تربیت نہیں پوری دنیا کے مذاہب میں شنوار کمیس پہننے کا طریقہ نہیں آگے ہونے اور پیچھے ہونے کے عداب نہیں دائیں اور بائیں کا فرق نہیں اللہ نے آپ کے ذریعے دنیا کو نصیب کیا تو سورت فتح ہے اور پہلی فتح مکہ ہے اور دوسری فتح فتح العالم آپ نے جب حجرت فرمائی تھی آپ کی خواہش دیئے کی کسی وقت جا کے آراب تسلی سے عمر کرو قابت اللہ میں اللہ کی عبادت کرو لیکن مشرقین کے ساتھ تو جنگیں لڑی گئی تھی حالات بہت کشیدہ تھے وہ کہاں چھوڑتے تھے سنچی ہجری کے آس پاس آپ نے خواب دیکھا کہ میں بمار و فقہ کے مکہ چلا گیا اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور ہم نے عمرہ کیا اور خیر و آفیت سے واپس ہوئے آپ نے معمول کے مطابق نماز فجر کے بعد مسلح پر اصحاب کو خواب سنایا وہ بھی منتظرتے جانے کے جوش آیا ان کو اور کا چلے اس سال چلے گو آپ نے کہا کہ اس میں یہ تئید نہیں ہے کہ یہ موسم اس سال ہو مگر بارحال کوئی ممانیت کی وجہ بھی نہیں تھی تو آپ بھی تیار ہو چودہ سو افراد پر مشتمل لشکر ہدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ سے بایا جب وہاں پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اہل مکہ کو اطلاع کی کہ ہم خالص عمرہ کرنے آ رہا ہے ہمارے اراد اور کوئی نہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ آپ آگے نہ بڑھیں ورنہ جنگ ہو جائے آپ چاہتے تھے کعبہ کے قریب خون نہ گیرے طویل واقع ہے جس نے سلے عدیبیہ کے شکر اختیار کی اور آپ اس سال بغیر عمرہ کیے وابس ہوئے اور اگلے سال عمرت الخضا کے لیے تشریف لائے اور آٹھ وے سال پھر اللہ نے مکہ فتح کر کے دے دیا اس صورت میں یہ مسئلہ ہے اور صورت میں چار فتح ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمُّ بِيْنَا یہ دعوی صورت ہے اور پھر چار انواح ہے لِيَغْفَرَ لَكَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَعَخَرَ اس کا نام ہے مغفرت الزم یہ پہلی فتح ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكِ اِتْمَامُ النِّعَام یہ دوسری فتح ہے وَيَهْدِيَكَ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَ صُبَاتْ عَلَى الْحِدایت یہ تیسری فتح ہے وَيَلْسُ رَكَ اللَّهُ نَسْرَنَ عَزِيدَ اور نصرتِ الٰہی کا اعلان یہ چوتھی فتح ہے مگر افسوس کے اخیر میں صورت میں چار رکو ہے پہلے میں تفصیلِ مغفرت الزم کی دوسرے میں تفصیلِ اتمامُ النِّعَام کی تیسرے رکو میں تفصیلِ صُبَاتْ عَلَى الْحِدایتِ اور چوتھے میں تفصیلِ نصرتِ الٰہیت کی اور صورت کا عنوان ہے فتح البلاد فتح البلاد ملکوں کو فتح کر رہا اور فتح کی دو قسمیں ایک فتح ہے جہاد و جیتال سے اور دوسری فتح ہے تعلیم اور تربیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے فتح کر کے دے دی آپ کو فتح کل کر سنچے میں نازل ہوا جہاں صحاب غمگین تھے اور بغیر عمر کیے جا رہے تھے ہاں عمر جیسے لوگوں کے مو سے بعض گران لفظ بھی دکھ لے تھے حضرتِ عبداللہ ابن عمر بحاری میں کہتے ہیں تم فتحِ مکہ کوئیتے ہو اس کو ہم تو فتحِ مکہ کہتے ہیں سنے حدیبیہ کو یعنی حدیبیہ سبب بنانا فتحِ مکہ کا اور حدیبیہ میں صورتِ فتح نازل ہوئی اب پورے جہان نے سن لی یہ عزمائش بھی تھی کہ عمر کر نہ سکے داخلِ مکہ ہو نہ سکے اور بغیر عمر کی اروانہ ہو گئے اور اللہ فرماتے ہیں فتح مبارک جیسے اس وقت دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں افغانستان میں بھی عراق میں بھی کوسو میں بھی موریتانیہ میں بھی انڈونیشیا میں بھی کشمیر میں بھی چھےچنیا میں بھی بوسنیا میں بھی کوسو میں بھی لیکن آخر کار مسلمانی فتح ہے وہ ہم جو لوگ اسراردین جانتے ہیں وہ فتح پر یقین دکتے ہیں اور جو پہ بہرے ہیں وہ لندوروں کی باتوں پہ آگئے اور لندورے بن گئے ہم نے فتح کر کے دے دی آپ کو فتح واضح لِيَقْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْدَمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لئے جو آپ کے پہلے گزرے ہیں اور جو بعد میں ہوں گے طلبہ متوجہ رہے آپ سے پہلے اگر کوئی دہ پسندیدہ کام ہوا ہے یا اندہ ہوگا معاف ہے لے اپر اللہ کیا مطلب ہے یعنی آپ سے سادر ہونے والا گناہ نہیں ہوگا تو آیت دلیل ہے حسمت انبیاء آپ سے سادر ہونے والا پہلے کا کوئی ہو یا اب کا ہو اس پر ہم ناراض نہیں ہوں گے وہ گناہ نہیں سمجھیں گے تو حاصل کلام کا کیا نکلا کہ آپ سے گناہ نہیں سادر ہوتا تو جس سے گناہ سادر نہیں ہوتا اس کو معصوم کہتے ہیں تو آیت دلیل ہے حسمت انبیاء کی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پورا کردے اقصانات تجھ پر وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہدایت دے آپ کو سرات مستقیم کی یعنی آپ کو ثابت قجمی دے رہے وَيَانْصُرَكَ اللَّهُ نَصَرَنَ عَزِيدًا اور مدد کردے تمہارے اللہ مدد ڈٹ کر اللہ اللہ تو پہلی فتح مقفرت الزم دوسری فتح اتمام النعام تیسری فتح صباط اللہ ہدایہ اور چوتھی فتح نسرتِ الٰئی کا زور وَالَّذِي أَنْزَلَ سَكِينَتَا فِي قُلُوبِ الْمُمِنِينَ اللہ وہ ہے جس نے اتار اتمینان مسلمانوں کے دلوں میں مسلمان بڑے پریشان تھے نا بغیر عمر کیے جا رہے شرائط بھی ایسی مان لی گئی جو مسلمانوں کے حق میں نہ تھی لِيَزْدَادُوا ایمانَمَّا ایمانِم تاکہ بڑے ایمان در ایمان تسلی ہو گئی نا کہ پیغمبر راضی ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ مسلمان کم تھے چھوڑا سو تو بڑی جہزاد ہے فرمائے کم ہو زیادہ کیا ہوتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْ اللہ کے ہاں ہے لشکر آسمان و زمین کے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ اللہ کے بارے میں ناجائز گمان غلط گمان تو وہ خواب کدھر گیا اور وہ فرم رام نے کب کیا وَلَيْهِمْ دَائِرَةُ سُو ان کے اوپر گردش زمانہ پڑے گی وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَارَاضُ ہوں گے اللہ ان سے وَلَعْنَهُمْ لَعْنَتْ کرے گا ان کو وَعَادْتَ لَهُمْ تیار کرے گا ان کے لئے جہنم جہنم وساعت مسیرہ بڑی بری بات گشتے ہو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْ وَاللَّهِ کے ہاں لَشْكَرْ حَسْوَانُ الْعَمِينَ كَ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور ہے اللہ غالب حکمت والے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے رسول بنا کے بیجاب کو دوائی دینے والا خوشحبری دینے والا درانے والا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ ایمان لَوَاللَّهُ وَرَسُولِهُ وَتُوَذِّرُوهُ وَوْا پِغَمْبَرُ کی تَعْزِيمًا وَتُوَقِّرُوهُ وَوْا أُنْكِ توقیر بَجَالَاوا وَتُصَبِّهُ بُكْرَةً وَعَسِيلًا وَرْ تَصْبِيع کرو خُدَا کی صُبَ وَشَام اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزت عثمان کو کہا کہ آپ کے اثر رسوخ زیادہ ہے آپ مکہ چلے رہے ہیں اور ان کے بڑوں سے بات کریں ہمارا راستہ نہ روکیں ہمیں عمرہ کرنے ہم کوئی لڑنے تو نہیں آئے آزت عثمان بہت معزز تھے آہل مکہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ جب وہاں تشریف لے گئے آپ کی اور مشرقین کے سنادید کی گفتگو نے دول اختیار کیا شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ عمرہ کر لے احرام میں اور عثمان کہتے تھے نبی کو تم نے راستے میں روکا ہے میں کیا عمرہ کرو جب اندازے سے زیادہ وب گزر گیا اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ مشرقین نے عثمان کو قتل کیا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ ایک بابول کے طرح کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے کہا آؤ بیعت کرو کہ اگر عثمان قتل ہوا ہے تو بدلہ لے کے چلے گی صحابہ نے آکے بیعت کی اور پھر حضرت عثمان بخیر و آفیت واپس ہوئے اور انہوں نے سارا ماجرہ یہ جو عثمان کی عبوبت میں ان کے قصاص لینے کے لیے بیعت ہوئی ہے یہ ایک درخت کی کر کے نیچے تھی اس کو شجر الرزوان کہتے ہیں اور اس بیعت کو بیعت شجر الرزوان کہتے ہیں اس کے بڑے خضائل آگئے اللہ فرماتے ہیں انہاں لگین یبائعون کا بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں انہاں یبائعون اللہ بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں ید اللہ افو قیدیہم خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پیر جو ہیتا ہے مرید کی آ تو بیسا ہاتھ رکھتا ہے اللہ کہ تم میرے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرو پیروں کی پیری گریدی قدرِ گنجائش نکلتی ہے اور چار مقدس سلسلے ہیں نقش بندی، سروردی، چشتی، خادری چاروں اقابرِ اولیات ہیں خواجہ مومن نقش بند سے نقش بندی چلا ہے مہین الدین چشتی سے چشتی چلے شعب الدین سروردی سے سروردی چلے ہاتھ اقدس پرانی پر شیخ عبدالقادر سے قادری جسمتیں چلیں اللہ بہت بار فرمائے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا حقیقت میں خدا کے ہاتھ کی بیعت کی فمن نقشا جس نے بیعت توڑا فا انمائے انکس والا نفسی وہ توڑتا ہوگا اپنے خلاف فمن اوفا اور جس نے پورا کیا بما آہدا وہ جو اس نے آہد کیا علیہ اللہ اس کا ذمہ دار اللہ فسیوتی ہے عجر نازیمہ انکریب دے گا اس کو عجر بڑا کچھ لوگ ایسے تھے جو بلاوجہ شریک نہیں ہوئے تھے اس سفر میں اللہ نے ان کی مضمت کی سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْعَرَابِ انکریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے اتحادی شَغَلَتْنَا عَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا مشغول کیا ہمیں مال اور گھر والوں نے فَاسْتَغْفِرْ لَنَا پَسَمِ مَعْفَرْمَائِ يَقُولُونَ بِعَلْسِلَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِمْ کہتے ہیں زبانوں سے جو نہ تھا ان کے دلوں میں قُلْ فَمَيَّمْ لِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَدْ آپ فرمائے کون ذمہ دار تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا ان اراد بکم دورن اگر ارادہ کرے ضرر دینا اور اراد بکم نفع یا دیر تم کو فائدہ اللہ تعالی سے کون بچائے گا بَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرًا بلکہ اللہ تمہارے عمال سے خبردار ہے بَلْسَنَنْتُمْ بَلْكِ تُمْهِ گُمَانْتَا اَلَّهِ اَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ اِلَىٰ اَهْلِهِمَا بَدَا یہ شریف جو نہیں ہوئے وہ اتنے بزدلت ہیں کہ تم گمان کرتے تھے کہ پڑھتے جا نہیں پیغمبر و مسلمان گھر کی طرف وَزْزَيِّنَ لَذَالِكَ فِي قُلُوِيهِ غَلَقٍ بات تمہارے دلوں میں بھی آئی لوگ یہی سمجھتے دیکھے امریکہ ناراض ہے دنیا میں کوئی طالب نہیں رہے مسجد اور مدرسہ نہیں رہے اللہ نے سب کو محفوظ رکھا ہے وَزْزَنَنْتُمْ زَنَّسَوْا گمان کرنے لگے برے گمان وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم لوگ حلاق ہونے والے ہو ایسا سوچتے کوئی پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سوچنے والے ان کو کہاں تم برباد ہوں گے تم حلاق ہوں وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی ایمان نہ لائے اللہ ورسول پر فَإِنَّا عَاتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا فَسَمْ نَيْتَيَادْ كِيَا کافروں کے لئے جلانے والی آنگ خدا کیاں کوئی کمی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَزْ اللہ ایتَرَا دِي آسمان وزمین میں يَغْفِرْنِ مَيْشَاو وَيُعْزِهُ مَيْشَا محفرت فرماتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اَيَا اللَّهُ بَحَشْنِ وَالَرْعَمْ وَالَا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ان قریب کہیں گے پیچھ رہنے والے اِذَنْ فَلَقْتُمْ جس وقت تم ان کی طرف جاؤگے ان قریب کہیں گے پیچھ رہنے والے جہاد میں نہ جانے والے اے مسلمانوں جب تم جاؤگے الہم غانِ مامالِ غنیمت کی طرف لینے کے لئے اللہ نے کہا نائم جو تمہیں دینے ہیں لتا خضوحہ تاکہ اس کو لو تو وہ کہیں گے ضرور نہ نتا میرے گم ہم بھی تمہارے ساتھ دینا چاہتے ہیں اب کیا ساتھ ہے لیسی دلالہ وی نوڑی دی عبداللہ وی اب سو ہو گئے سب کچھ ہونا آئی سوال کبھی کبھی قرآن شریف کا خط امام کراتے ہیں ادارے کے لئے اپنے لئے حضر ابی صلبہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ہم ان کو پتہ ہے دو چاروں کئی سے وضوخانے سے نکل آئے چھپتے سے آگے بیٹھ جانے کیوں کبھی پیسے پڑھنے والے ہیں ہمیں چھوڑو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں یریدونا یبدلو کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے خدای فیصلے قلن تتبعوڑا آپ فرمائے ہر کے لما رسات نہ دو کذالکم خال اللہ قبل اس طرح اللہ نے کہا ہے فسیقونونا وہ کہیں گے بل تقصدوننا تم حسد کرتے ہوں سے بل کانو لا يفقہونا اللہ قلیلہ بلکہ سمجھتے نہیں مگر تھوڑا قل للمخلفین من العرب آپ کہیں پیچھے رینے والے دیاتیوں سے ستوداؤنہ اللہ قوم ہن قریب تمہیں بھلائے جائے دیکھ لوگوں ایک قوم کی طرف بلی باسن شدید سخت جمجو اہل روم مراد ہے تو قاتلون ہم ان سے ختال کرو او یسلمون یا وہ اسلام لے آئے ہن قریب ہم تمہیں آزماتے ہیں ایک جدہ بھیجیں گے فَإِنْ تُتْوِيُوْ يُوْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا اگر تم اتعاد کرو دے دے گا اللہ تم کو بہتری نجر وَإِنْ تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے مو موڑا کما تولے تم من قبل جیسے کہ مو موڑ چکے ہو پہلے يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا لِيمًا سزا دے گا تم کو سزا دردناک کون لوگ ہے جو جہاد میں نچائے مافے لے سا للآمہ حرج نہیں ہے اندے پر اعتراض ولا للآرج حرج نہ لنگڑے پر اعتراض ولا للمریح حرج نہ بیمار پر اعتراض یہ مافے لوگ ہیں یہ کر ہی نہیں سکتا امیت اللہ ورسولہو جو اعتاد کرے اللہ رسول کی یدخل ہو داخل کر دے گا اس کو جنات ان جنتوں میں تجریم انتخت الانہار کے جاری ہوگی اس کے نیچے نہرے امیت اللہ جو مو موڑے يُعَذِّبُمْ عَذَابًا لِيمًا سزا دے گا سزا دردناک وہ لوگ جنہوں نے بیعتِ رزوان کی اور ببول کے درخ کے نیچے پیغمبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر حیاتِ عثمان کے انتقام لینے کا آہد کیا لَقَدْرُ دِيَ اللَّهُ خُوْبْ خُوشُوِهِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مُسْلْمَانُونَسَهِ اِذْ يُبَائِونَكَ جب آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ ببول کے درخ کے نیچے اللہ کیسے پیارے صاحب فَعَلِمَمَا فِي قُلُوبِهِمْ بَسْ جَانْ لِيَا جُنْ کے دِلوں میں تھا فَانْغَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَسُتَالَا اللَّهَنِ اِتْمِنَانُنْ پَرْ وَعَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بدلے میں دیا ان کو نزدیک فتح وَمَغَانِ مَكَثِیرَةً تَعْيَا خُزُونَهَا اور غنیمتِ بَتْحِرَةً جُو یہ لے دے لگے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ غالب اور حکمت والے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِ مَكَثِیرَةً تَعْيَا خُزُونَهَا وَعَدَكِئَا تم سے اللہ نے بَتْحِرِ غنیمت دینے کا جو لوک رہو گے فَعَجَّرَ لَكُمْ آزِهِ جَلْدِ دِی تم کو یہ وَقَفَعِ دِي أَنَّا سَنْكُمْ اور ہٹا دیئے لوگوں کے ہاتھ تم سے تم پر عملاور نہیں ہو سکتے وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُمِنِينَ اور تاکہ بنے آپ نشانی مسلمانوں کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمًا اور احنمائی کرے تمہارے سیدھے راستے کی وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ایک اور فتح ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں مراد ہے فتح غزوِ خیبر بعضوں نے فارس و روم کی فتوحات مراد دی تم اس پر قادر نہیں ہو قد احاق اللہ بہا اللہ نے اس کو گیر لیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرًا اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر وَلَوْ قَعْتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر قتال کرے تم سے کافر لوگ لول لول اتبار پیٹ فیر کے پہ پاگے سُمْ مَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر نہیں پائیں گے دوست اور نہ مددگار سُنَّتَ اللَّهِ اللَّذِي قَدْحَلَتْ مِن قَبْل سُنَّتِ الٰہی ہے جو گزری ہے پہلے بھی وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيرًا ہرگز نہیں پاؤگے سُنَّتِ الٰہی میں تبدیلی اب وہ واقعات جو اس وقت پیش آئے خذیبیت کے موقع پہ وَالَّذِي قَفَّعَي دِيَهُمَنْكُم اللہ وہ ہے جس نے روک لیے مشرقوں کے ہاتھ تم سے وَالِي دِيَكُمْا نَهُمْ اور تمہارے ہاتھ ان سے اشارہ ہے کہ مشرقین حملے کے لیے تیار دیں بِبَطْنِ مَكَّةِ مَكَّةِ کے دامن میں مِمْ بَادِيَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بَادِ اس کے کہ اللہ نے اخلاقی فتح دے دی تم کو اس پر وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا ہے اللہ سبارِ عمال کو دیکھنے والا اُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسُوَتُّوكُمْ مَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ وہی لوگ ہیں کافر جنہوں نے روک لیا تم کو مسجدِ حرام جانے سے وَالْحَدْيَ مَا كُوفًا قُربانی کے جانور اٹھ کے ہوئے تھے اَيَّبْ لُغَ مَحِلَّا کے پہنچے قربانگاہ کو وَلَوْلَا رِجَالُمْ مُؤْمِنُونَا وَنِسَاؤُمْ مُؤْمِنَات لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْتَطَوُوكُمْ اگر نہ ہوتے کچھ مسلمان مرد مکہ میں اندر کافر وبرینے والے اور کچھ مسلمان عورتیں جو لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ تم ان کو نہیں جانتے ہو مشرقین کے اندر کسے ہوئے اَنْتَطَوُوهُمْ کہ تم ان کو رول لوگے فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَّتُمْ بِغِیرِ عِلَوْ پس پہنچ جائے گا تم کو ان کی وجہ سے عیب اور آر بغیر سبات سمجھو درہ یہ کیوں چودہ سو کا لشکر واپس کیا بغیر عمرہ کیے اس کی بنیادی وجہ کیا بنی فرمایا مکہ کے اندر کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورت ہیں نہ جانتے ہوئے حملے میں وہ بھی مر جاتے تو ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے کفار کو بھی اللہ تعالی نے لڑائی سے چھڑا لیے اور آج مسلمان خود مسلمان کو علاق کر رہے بغیر کسی وجہ کی بَبِي تَفَا وَتِرَا عَزْكُجَا عَزْتَابَكُجَا بَبِي اَقْلُ تَانِش بِبَائِدْ گُریست لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمتوں میں جس کو چاہے وَلَوْ تَزَيَّلُوا اور اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے مسلمان اگر مسلمان مکہ سے باہر نکل جاتے لَعَزَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمَا عَزَابَنَا لِيمًا ہم ضرورہ سا سزا دیتے کافر و کون میں دردناب سزا وجہ بیان ہو گئی نا اب ایک اور بات سنو اِذْجَعَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جس وقت ڈال لے لگے کافر مسلمانوں کے دلوں میں غصہ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةَ غصہ بھی جاہل ہوا ہے کہا گیا وہ خواب کدر ہے وہ عمرہ کہا ہے وہ عمر سے واپس ہونا فَعَنْزَلَ اللَّهُ سَجِينَةً وَلَا رَسُولِيِ فَسُتَارَا اللَّنِ اِتْمِنَانِ پِغَمْبَرْ پَرْ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمُسُلْمَانُوْ فَرْ وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَا اور لازم کر دیا ان کو پریزگاری کا کلمہ وَقَانُوَا حَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور وہ حقد دار تھے اس کے اور احل تھے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ سب چیزوں کے جاننے والا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتمینان نصیب کیا کہ پیغمبر نے فیصلہ کیا ٹھیک اب وہ نصرت جو خدا کی آئی اور وہ مدد الہی جس کے بعد عمرہ یقیناً ہوگا کیا وہ خواب غلط تھا اللہ سچا کر کے رکھ دے گا پیغمبر کا خواب بلکل صحیح طرح لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ تم جاؤگے مسجد حرام انشاءاللہ تم سب جاؤگے اچھا خاص کر جنہوں نے گردنے اٹھا کے پیچھے دیکھی ہیں اونٹ والے یہ ذرا پہلے جائیں گے آئی سوال آمینین امن سے محلقین روسق منڈائے ہوں گے سروں کو وہ مقصرین و بال چھوٹے کیے ہوگے بہنگ لوگ بالوں کے شوقین ہوتے ہیں بڑھے اور وہ بال نہیں منڈواتے تھے چھوٹے کر لیں چھوٹے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل سر سے ایک پورے کے مرامر لیں یا یہ کہ کسی ایک طرف چار اطراف ہے پورا کا پورا بال اتار دیں افضل اور بہتر حج رمرے کے موقع پر بال بالکل منڈوانے یعنی سر کے بال کے ایسے نہ ہوں کہ دھڑی یہ منڈا لیں یہ بخاری شریف اور تفسیر کے حوالے سے ہمیں بتایا اور آپ نے دعا فرمائی یہ خدا ہے جنہوں نے سر کے بال مونڈے ان کی تین جزم مخیرات کی دعا فرمائی اور جنہوں نے چھوٹے کیا ان کو ایک لفت دعا دی لا تخافون کئی سے نہیں ٹر ہو گئے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَاللَّا نے جان لیا جو تم نہیں جانتے تھے فَجَعَلَمِن دُّو لِزَالِكَ فَتْحَنْ قَرِيبَا پس دے دیئے تم کو فتح مکہ سے پہلے ایک نزدیک فتح یعنی خیبر کی فتح ہے سر سات میں حالہ تو رکشہ ہوگا ہے وَالَّذِي أَرْصَرَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ اللہ وہ ہے جنہوں نے بیجا پیغمبر ہدایت و دین حق کے ساتھ لیو ذِرَوَ لَدْدِينِ كُلِّ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَا اور کافی اللہ گواہ محمد الرسول اللہ حالت محمد اللہ کے سچے رسول وَالَّذِينَ مَاؤُوا اَشِدَّا وَالَلْكُفَارِ رُحْمَاؤُ بَيْنَا اور وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ سخت کافروں پر اور پیارے ہیں آپس میں یعنی وہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ کافروں کے لیے مضبوط ہے اور آپس میں شیر و شک کرے یہ تو مجموعی حیثیت سے ہے تَرَاہُمْ رُقْ عَنْ سُجْجَتَن آپ دیکھیں گے صحابہ کو رکو کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے یہ باعتنگوزار بڑھے ہیں بعض کہتے ہیں وَالَّذِينَ مَاؤُوا اَبُو بَكَّر اَشِدَّا وَالَلْكُفَارُ عُمَرْ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ عُسْمَان تَرَاہُمْ رُقْ عَنْ سُجْجَتَنْ عَلِي يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَان دُونْتے ہوئے اللہ کے فضل و رضا تمام صحابہ سِیْهِمَا هُمْ فِي وُجُوِهِمْ مِّنْ حَفَرِ سُجُدُ نشانی ان کی چہروں میں سجدوں کے آثار سے یہاں یہ بات بھی ہوئی کہ بعد لوگ پشانی پر محراب بن جاتے یا اچھی یا بری مقصود نہیں ہے اتفاقی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ذَلِقَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاہِ یہ ان کی حالت تھی توریت میں وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِیلِ اور مثال ان کی انجیل میں قَذَرَئِنْ اَخْرَجَشَتْهُمْ مَانِنْ کھیتی کے جو گائے پٹا فَآذَرَاہِ فَسْ اس کو کھڑا کرے فَسْتَغْلَزَا مزبوط ہو جائے فَسْتَوَالَا سُوْقِهِ رُخ جائے ڈھنٹل کے بل ایک پودے کا پٹا جو نکلتا ہے کمزود اخرا جیسا تھا تیر کی طرح پھر وہ طاقت پکڑتا ہے مضبوط ہوتا ہے سیدھے کڑا ہوتا ہے بہترین پھول پھلا جاتا ہے یوجب الزررہ خوش کرتے کسان کو یالِ سنتیں لِعْقِدِ بِعْمَ الْقُفَار بگڑتے ان پر کافر یہ روافظ ہے روح المانی میں ہے وَسْتَمْبَتَ مَالِكَ انْحَاذِ لَایَا تکفیراً روافظ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا سُوَالِحَاتِ وَعْدَا کیا اللَّهُنِ ایمان والو اور عمل لیک والو سے ان میں مغفرتاً مغفرت کا وَعْجِرَنَ عزِيمَا اور بڑے عجر کا وَعْدَا کیا لَایَاً وَعْدَا کیا لَایَاً وَعْدَا کیا لَایَاً